آگے آئے آگے تم بھائی بیش رہے جی سبزی بھائی۔ جیلم آلیا ساری راد مو متا چلا دوسراد یہٹا ہی کھلے کھنڈہ ساری راد مو متا وہاں رہے یہ جگہ ہیں انگلینڈ انگلینڈ جو گائیز آپ دیکھ سکتے کہ جیلم میں بہت زیادہ روش ہے تو ہم بھی آگے جاتے ہیں کپڑے بکرہ جو جنیاں بکرہ تو ہم نے شوز بکرہ جو حرید رہے تھے وہ تو سارے الحمدللہ حرید لئی ہیں تو ابھی ہم جا رہے ہیں آگے کچھ تھوڑے سے چیزیں لینے تھے سلوار بکرہ تو وہ بھی چیک کر لیتے ہیں تو گائز ابھی ہم جلم کا بزار آپ کو دکھائیں گے ابھی ہم جا رہے ہیں سبزی منڈی کی طرف تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں بنے رہی ہے ہمارے ساتھ یہ کچھ شوپ ہیں اور آشاد بہت زیادہ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ آشاد بہت زیادہ ابھی ہم بڑے بزار میں نے گئی نہیں ہے یہ اترا ٹائم نہیں ہے لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے اگر آپ نے ایک اچھا رسپونس دیا تو ہم آپ کو وہ بھی دکھا دیں گے تو ابھی ہم چلتے ہیں آپ کو منڈی دکھاتے ہیں منڈی یہ جی ہے ہواچ جلم کی منڈی یہ سبزی جانے ہیں سستا بہت زیادہ بہت زیادہ ہے خاص بہت زیادہ سے مل جاتی ہے یہاں سے یہ سب کچھلے اور چوریاں بگرہ یہاں سے مل جائیں گے آپ کو اس کے بعد اگر چلتے ہیں سو گائیز یہ بھی آپ دیکھ لیں جی سو گائی بیش رہے سبزی سو گائی جگہ انگلینڈ جی بیش رہے سبزی ماشاءاللہ پورے پر جوش طریقے سے یہ نتیس میں روزہ انہوں نے رکھا نہیں ہوا لیکن پورے جوز کے ساتھ وہ سبزی بیج رہے ہیں تو یہ سالحمدللہ یہ آپ دیکھ لیں آپ کو انشاءاللہ پورا دکھائیں گے یہ دوانا جی سو سر بے 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 دوانا جی ماشاءاللہ جلم منڈی تو یہ جی ہمارے جلم کی منڈی یہ جی پیاز بہرہ لگے ہیں یہ چھوٹی مینشی نیسیسری جوا ہے وہ جی آپ کو مل جائیں گے یہاں سے اور میں یہاں کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں کے اوٹوں پر کیمرا نہ جائے وہ اچھا نہیں لگتا یہاں بس آپ کو بس کچھ ایمپورٹنٹ چیز ہے دکھانے کے کوشش کر رہا ہوں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ یہ مبائل کی شاپ ہے یہ کور لگے ہیں بہت جی اچھے اوٹ دیزائن کے باہ یہ دیکھو اورے واہ یہ مبائل کور دیکھو یار اس سے سوار کے ہیں کہ سوش ہی نہیں سکتے ہو اب مجھے پوچھ لینا کہ یہ کہاں کے لئے کہ یہ جلم ہے جلم بزار میں بہت کمال کی نیسیسری ہے یہ جی ٹرنک آئسنگ بزار ہے برٹوں پر کی مانڈی تو ہم ابھی آگئے ہیں جی ٹی روڈ کی طرف یہ جی اٹھا بگرہ جی جہلم کا تو ہم ابھی جا رہے ہیں یہ کیا پگرہ چیک کرنی ہے اپنے لئے تو اپنے لئے پسات کرتے ہیں جا کر دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں یہ جی پٹان بگرہ لگے ہیں بہت جی ہمارے یہ جی بہت پیاری پیاری کیاپ لگی ہوئی ہے الحمدللہ ہم بھی دیکھتے ہیں اگر پساند آجاتی ہے تو بہت ٹی ہمیں نہیں آئی آگے جیکھتے ہیں تو بھائی وہ سامنے آئے پٹانوں کی دکانے آئے سینڈل بگیرہ جوٹے ہیے وہ سب کچھ ہر چیز یہاں آئے پہ یہاں بھی نہیں ہے یہاں بھی نہیں ہے یہاں بھائی کیاپ چیک ہے دو دے دو دے دو سپر ٹائمڈ ہاں آہو 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 یہ چوک ہے جہلم کا شاندار چوک بہت ہی مشہور چوک شاندار چوک چیک کر لو تو بھائی ابھی ہم ڈھوڑ رہے ہیں کیپ اپنے لئے تو ابھی دیکھتے ہیں کہ ملتی ہے کہ نہیں ادھر سے ملی تھی لیکن وہ ہمارا سودہ ہی نہیں بنا تو آگے جیک کے دیکھتے ہیں کہ یہ بنتا ہے جا کر یہ بھی ہے جی پٹان پر کہہ رہا بہت زیادہ بیٹھے ہوئے جلب میں لیکن سودہ نہیں بن رہا دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھ تو ایسے پوچھتے ہیں اگر بتایا ہوں اس نے یہ اچھا ہوتا ہے یہ ہاسکت کے لئے میدے کے لئے اللہ یہ کنے کا دودھ ہے دودھ صحیح ہے صحیح ہے اللہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے ہریدیا آپ کو بتائی نہیں یہ دیکھو کیا ہے ہم نے ہریدیا ہے ساڑھے ساڑھ سو میں یہ دو ہیں کیسے لئے کمانڈ کر کے ایڈیٹ آز کی اچھی ہیں اب ہی ہم جا رہے ہیں ہم نے بائک کی طرف بائک کھڑی کی ہے ہم نے اپنے کزن ہے ساچو کا بیٹا ہے وہاں اب ہی آپ کو بزار کی سیار کرواتے ہیں رش آپ دیکھیں اور ان کا جو ہے مین بزار وہاں 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 چلنے نہیں ہوتا اس لئے نظارہ چل جائے گا کتنا رش ہے وہاں تھوڑا سا یہ اتنا رش ٹھڑی نہیں ہے تنا رش ٹھڑی نہیں ٹھڑی ہوتا ہے تو لیکن وہاں دوسری طرف بہت زیادہ ہے تندیلہ اور سکڈیلی لاؤسا بڑے میئے سویٹس یہ ہے جی نا مین بزار ان کا نا مین بزار کی جو گلی جاتی ہے تو وہاں میں آپ کو بھی کھاتا ہوں تو فیملی آر کی سولر اس کے بعد یہ سارا کو سب کھولی الحمدللہ یہ جی مین بزار آپ کو دیکھ رہے ہیں وہاں آپ دیکھتے ہیں نا راشن بس دیکھو آگیا یہ سوٹ بگرا آپ لگیا ہے یہ سوٹ بگرا کی ہے یہ بڑی بڑی دکانے الحمدللہ ہر طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں وہ لڑکوں کے سامنے سوٹ لگیا ہے فاتما قارمنٹس یہ کان بھائی کڑے ہوئے یہ خسکرات دیکھ رہے ہیں شکریہ بھائی ابھی وہ آکے تو ضرور میں جاتا لیکن باش بڑا ہے اور گرمی ہے گرمی ہے روزہ بھی آخری ہے الحمدللہ میتو ہے کیا پتہ یار کالی اید ہو تو ابھی ہم جا رہے ہیں واپس اپنے بائک کی طرف پھر گھر کی طرف جائیں گے تو میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بلاگ پسند آئے گا اور مجھے بتانا کہ کیسا لگا ہمارا جیلا تو انشاءاللہ اگر بلاگ پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا لائک بھی کرے کریں شیئر بھی کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کماس کرتے ہیں ضرور بتایا کریں کہ کیسی لگی ہے اور مجھے یہ بھی بتایا کریں کہ میں کیا چیز آپ کو دکھاؤں جو آپ کو پسند آئے تو جیسے آپ مجھے بولیں گے انشاءاللہ میں کوشش کروں کہ وہاں جاؤں آپ کو اس چیز کا وہاں پر جو بھی ہے جو کچھ آپ کو پسند ہے تو میں بتانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ آگے یہ دوسری دکانے شروع ہو گیا جنرریٹر وغیرہ ہو گیا مشینے وغیرہ ہو گیا یہ سارا بزار ان کے یہ سارا یہ دیکھ رہے ہیں اللہ والے ہوگے یہ جنرریٹر ہیں اس کے بعد باقی تقریبا یہ جو ریپیرنگ کا کام ہے جو میں ریپیرنگ ہو گئی اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہو یہ اللہ والے ماشاءاللہ بہت پرانی دکان ہے جنرریٹر وغیرہ ہو گیا یہ سب کچھ یہ سب کچھ جہاں سے مل جاتا ہے تو ہم ابھی جائیں گے اندر بھائی کماری کھڑی ہوئی ہے اور یہ ہمارے اپنی دکان ہے رمیز بھائی تو انشاءاللہ جی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند دیں اگر ویڈیو پسند دیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریے لائک کریے شیئر کریے اپنے دوستوں کے ذاتھ بھی شیئر کریے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنے چینل کا حیرہ کیوں میں اپنا بھی حیار کیے اللہ حافظ